اچھا تھاکور جی نے سب سے پہلا شبد بولا گئیا پھر مییا اب کئی کہیں گئیا کئی کہیں مییا پر سب سے پہلا شبد تھاکور جی نے مییا کہی اور وہ مییا بھی گئیا کو دیکھ کے کہی گئیا کو دیکھ کے بولے مییا آہا پورے برجمندل میں اتھا بھین لگا وہ لے کہای بات کو آج لالہ نے مییا کہیے پھر اُتھ سب بھائو بھولے اب بھولے آج لالا نے بابا کہی ہے پھر اُتھ سب بھائو بل رام جی لیے گھوم رہے ہیں لالا کو گودی میں بھولے کیوں آج لالا نے بھائیا کہی ہے اب تو لیلے گود میں سبری گوپی کہیں ہماروں ناموں بول دے تھاکور جی دیرے دیرے اب حرکت سکھ گئے میاں کہ لالا تیری آنکھ کھا ہے تھاکور جی کریں ایسے میری آنکھ لالا تیری ناک کھا ہے سو تھاکور جی اپنی ناک پکل لیں یہ میری ناک لالا تیری جیب کھا ہے سو تھاکور جی اپنی جیب ایسے باہر نکال کے گھومیں اب تو سب گوپی نمبر نمبر لگامیں اپنو لالا تیری آنکھ کھا ہے تھاکور جی ایسے کر کر کے بچارے پاگا لے گئے وہ لے سبری آنکھ ہی پوچھیں ایک گوپی چطر آئی وہ آنے تھاکور جی سے گئی لالا تیرے کان کھا ہے تھاکور جی واقعی ایسے دیکھنے لگے گھور کے بولے میں نے کان پکڑے اور جی کہے گی اچھا لالا میں نے چھما کر دیا تو ماں بھی مت مانگے لالا تیرے کان کھا ہے تھاکور جی ایسے دیکھیں اری مییا تو تو ایسی بولے لالا سب جانے دیکھو یہ تو جانے ہی نایا کہ کان کھا ہے اتنی لال جی اٹھ کر کے آئے اور نیک نیک سمھل کے چل کے اور وہاں گوپی کے پاس آئے اور واقعی کان پکڑ کے بولے جی رائے کان ایسی تھاکور جی مدر لیلا کرے ایک ورش کہہ گئے نند بھون چاروں اور گوپیاں بیٹھی رہتی ہیں بس لال جی کے درشن کے کاجے اب کہا لیلا کرے گو ایسے لیلا تھاکور جی کی چل رہی ہے ایک ورش کے تھاکور جی نام کرن بھے ہو نہیں تب شری گرگا چاری جی مہاراج کا آگمن برجمنڈل میں ہوا گرگا چاری جی مہاراج سندند بابا نے نویدن کیا بولے ویسے تو ہمارے کل پروہت سانڈل منی ہیں پر ہم آپ سے پرارتھنا کریں آپ لالا کو نام کرن کر دیو گرگا چاری جی بولے دیکھو ہم ہیں وسودیو اور دیوکی کے کل پروہت کہیں ہم نے آپ کے لالا کو نام کرن کر دیو اور کنس کو پتا چلی کہ گرگا چاری جی نے نام کرن کیا ہے تو اس کو شنشے ہو جائے گا کہ کہیں دیوکی کا جو بالک اس کا سترو ہے وہ کہیں یہی تو نہیں ہے گرگا چاری جی کیوں نام کرن کر رہے ہیں اور بابا آپ کو سوہبہ آوے میں نے ابھی آکے سنی ورندہ ون میں تروت اوتصب بولوے کو اوتصب گھٹرن چلت اوتصب اتنے اوتصب کون مکر ہے بالک ان کو گوپنی رکھنو چاہیے زیادہ ان کو پرستط نہیں کرنو چاہیے نند بابا بولے چھما کر دے اب ہم کہا کریں اے کئی لالا ہے ہمارو اور سب بریجوازین کو اپنو ہی لگے ہمارے سب اوتصب کریں گرگا چاری جی بولے اب تھوڑے گمبیر ہے جاؤ نیک اوتصب کم کرو یہ نام کرن اوتصب اس کا زیادہ پرچار مت کرنا ٹھیک ہے گرگا چاری جی مہاراج نام کرن کرنے کے لئے پدھارے یشودہ میہ اپنی گود میں بلرام جی کو لے کر کے بیٹھی ہیں اور روہینی میہ اپنی گود میں شری کرشن کو لے کر کے بیٹھی ہیں گرگا چاری جی کی پرکشہ کرنے کے لئے کہ ان کو کچھ پتائے کی نہیں دیکھیں شری گرگا چاری جی نے جیسے ہی سب سے پہلے بڑی میہ یشودہ جی کی گود میں بیٹے ہوئے والک کو دیکھا دیکھتے ہی بولے ایم ہی روہینی پتھروں رمیان شہدو گنے چھما کریوں پر یہ آپ کی گود میں جو لالا یہ آپ کا نہیں ہے یہ روہینی کا بیٹا ہے اس بلک کا نام ورنان آتا ہے جو یہ بہلک ہے یہ کوئی بہلک نہیں ہے یہ کوئی بہلک نہیں ہے یہ ساکشات پرماتمہ ہیں پر تورنت ہی تھاکور جی نے اپنے درشتی سے گرگا چاری جی کو دیکھا ان کو استبد کر دیا تھوڑی دیر کی ان کی سمادھی لگی مانو تھاکور جی ان کے چت میں جا کر کے گرگا چاری جی کو سمجھا رہے ہیں ہے گرگا چاری جی میں پریم پاوے کے کاجے یا برجمنڈل میں آیا ہوں یشودہ میہ سب گوپی برجواسی یہ مو سے یامارے پریم کریں کیونکہ یہ موکو اپنوں لالا مانے کہیں ان کو میری پربوتا کے بارے میں پتو چل گئی کہ میں پربو ہوں میں اشور ہوں تو یہ سب سہج پریم نہیں کریں گے موکو اشور مان کر کے بھجنوں شروع کر دیں گے میری آپ سے پرارتھنا ہے میں ان کے پریم کو لیوے کے کاجے آیا ہوں آپ کرپا کر مئیہ کو بتیں امت کی میں پرماتما بند ہوں پریم میں اپنے اشورتو کو اپنے پربوتو کو چھپایا جاتا ہے جس پریم میں کیول اور کیول اپنی یوگتائیں ہی پرگٹ کی جاتی ہوں وہ پریم نہیں ہو سکتا وہ سوارتھ ہے کوئی ویکتی اپنی یوگتہ اس لیے دکھا رہا ہے تاکہ اس کی یوگتہ پر تم ریج ہو پر پریم میں یوگتہ اور پربوتا کا درشن نہیں کرائی جاتا پریم میں تو اپنے پربوتو کو اور زیادہ چھپایا جاتا ہے برجوازیوں سے جو پریم ہے نا تھاکور جی کا ایسا پریم کسی سے نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں تھاکور جی کو کسی نے پربو مانا ہی نہیں آج بھی برسانے چلے جاؤ برجوازی تک پوچھو اوپر کون براج رہی ہیں بولے ہماری لادلی جو براج رہی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ گو رادہ رانی براج رہی ہیں باہر کے لوگ بولتے ہیں رادہ رانی اور صحیح پوچھو برجوازی رادہ رانی بولتے ہی نہیں ہیں برجوازی شامہ جو بولیں گے برجوازی بولے کوئی نہیں کوئی ہمبار کوئی پاگل سو بول دے رادہ رانی رادہ بللہ بیہاری جی نہیں تو مول برجوازی تو یہ ہی کہہ گو اپنے لالا کو درشن کروے جا رہے ہیں اپنے لالا کی سودھ لے وے جا رہے ہیں اپنے لالن جی کو نہار وے جا رہے ہیں وہ کبھو ان کو پربو مانتی ہی نہیں ہے اسی لئے تھاکور جی کو یہاں بہت پریم ہے اور اس میں بھی دو بات ہوتی ہیں سنسار کے کئی لوگ ہیں وہ آپ کو آپ کے پربوٹو کو اسویکار کیول اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو دکھا سکے دیکھو یہ اتنا سریشت ہے لیکن میں تو اس کو ایسے رکھتا ہوں ایسا نہیں یہ گلت ہے دوسروں کو دکھانے کے لئے کسی کے پربوٹو کو سویکار نہ کرنا یہ اچت نہیں ہے واسطوکتہ میں جب پریم ہوتا ہے تب پربوٹ سویکار نہیں ہوتا دکھاوے کے لئے کسی کے پربوٹو کو اسویکار کرنا یہ سنسار کا نیم ہے تھاکور جی اپنے پربوٹو کو سویکار نہیں کرتے برجوازیوں کے آگے اور گرگا چارجی سے منا کر رہے ہیں کہ آپ سے میری پرارتھنا ہے پرابرم مہا جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میا کو مدبتیوں میں لالا ہوں نہیں تو ابہ ہی تمہوں کو ماخن خواوا ہے اپنی گود میں سلاو ہے اپنے سنگ میں لے کے جاوے اور یا کو پتو چل گئی میں بھگوان ہوں پوجاری کو دیاوے گی گوکل میں اور مہا جا کے ہوں کہے گی بھگوانے بھئیے جائے مندر میں رکھو دن راتیاں کی آرتی پوجا کرو سیوہ کرو میں تو پریم پاوے آیا ہوں میا کو مدبتیوں اس لئے شرگرگا چارجی مہاراض سمادھست ہو گئے اور سمادھی جب ٹوٹی تو پرنام کرتے ہوئے بولے میا آپ کی گود میں جو یہ بالک بیٹھا ہے نا یہ نارائن سمو گنہی ہے یہ نارائن کے سمان گن والا ہے اگر کبھی یہ کوئی اشورت کارے کرے تو آپ شنشے مت کرنا بولے یا کو نام تو دھرو یا کو نام کہا ہے گرگا چارجی بولے بہونی شنطی نامانی روپانی چگنسیتے میا آپ کے یالالا کہ بہت سارے نام ہوں گے یا شودہ میاں بولی بابا تیرے پام پوجھوں بہت سارے نام مت دھر ہے اے ایک مو کو کوئی نام بتایا دے جاکہ میں اپنے لالائے بلائے کروں یا کہ بہت سارے نام ہوں گے گرگا چارجی تو بتا رہے ہیں اس پہ تو اس کے ناموں کی تو سہستراولی ہوگی یا گوپال سہستر نام بسنو سہستر نام بولے تیرے پام پوجھوں بابا مو کو ایک نام بتا میرے لالا کو کہاں نام تب گرگا چارجی کہتے ہیں آپ کا یہ لالا پہلے بھی جنم لے چکا ہے اور اس کے پورو کے افتاروں میں الگ الگ ورن تھا کبھی سویت ورن تھا کبھی رکت ورن تھا کبھی پیت ورن تھا اس بار یہ کرشن ورن کا ہے اس لئے میں اس کا نام کرشن رکھتا ہوں ادانم کرشن تام گتہ میں نے بتایا نا کرشتیت کرشن جو سب کا آکرشن کرتا ہو وہ کرشن ہے کرشن سبد کا دوسرا ارث ہوتا ہے کالا کالا نہیں تھوڑا تھوڑا گہرا رنگ ہو اچھا گہرے رنگ کی خاصیت ہوتی ہے دور سے دیکھو تو کالا ہی دکھے گا لیکن سمیپ جاؤ جیسے جیسے سمیپ جاؤ اب گہرا ہرا رنگ ہو دور سے دیکھو تو کالا دیکھے گا گہرا نیلا رنگ ہو دور سے دیکھو کالا دیکھے گا سوڑا ان کو یہ بھی ایک سوتر ہے کہ جب تک شام سندر کالے دکھ رہے ہیں تب تک سمجھو کہ ابھی بھکتی سوکش میں ہی ہے وہ کالے نہیں ہے وہ کرشن ہے اور کرشن ورن نہ ہی ساملا ہوتا ہے نہ ہی کالا ہوتا ہے نہ ہی نیلا ہوتا ہے یہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے کچھ ویلگ ہی ہوتا ہے کیسا ورن ہے جس کو دیکھتے ہی آکرشن ہو جاتا ہے کسی گہرے کمپلیکشن والی ویکتی سے کبھی آکرشن ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہم مانووں کا تو کبھی نہیں ہوتا شری کرشن سے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا ورن کالا نہیں ہے کرشن ورن ہے اور وہ کرشن ورن کیسا ہے اسی کے لئے پریاست کر رہے ہیں کہ وہ دکھے وہ ہے کیسا بھگوان کا نام کرشن رکھا گیا اب تو جیسے ہی تھاکر جی کو نام کرن ہے لائل جی نیک اور بڑے ہن لگے اب تو جیسے جیسے نیک اور بھئے تھاکر جی چل نو بھی سکھ رہے ہیں دہلی پار کرن بھی سکھ رہے ہیں بڑی لیلہ ہیں تھاکر جی اتنی ساری لیلہ ہیں کبھی من کر ہے کتنو وستار سے کہیں تھاکر جی ورند آوان اتنو اودم مچا مچا جا کہ کوئی سیما نہیں بھگوان بھگوان کی جتنی بھی لیلہ ہیں ان میں یہ ماخن چوری لیلہ جو ہے یہ بڑی مدھور لیلہ ہے تھاکر جی ماخن چوری کیوں کرتے یہ میں پہلے لیلہ سناوں گا پھر اس کے بعد اس کا مول بھاو بتائیں گے تھاکر جی شرنگی گئی سنگھوں سے لٹک جاتے ہیں اور تب تک لٹکے رہے جب تک گئی نہ جائے اور جیسی گئی کھڑی جائے سو تھاکر جی جھولا بن جائے لٹک گئے پہ اور جہاں رہی ہے تھاکر جی لٹکے لٹکے ڈول روز سویر آمیں آنکھ میڑتے سیدھ گئی سنگھ پکڑے وہاں گئی کہہ رہے مانو موکو جھولا کے لاب جھولتے جائے تھاکر جی جائے لیکن آج گئی سنگھ گھی لگو تھاکر جی 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 پکڑے گئی کھڑی بھائی نیک دور چلی ہوگی سو تھاکر ہاتھ رپٹن لگے تھاکر جی بھائی 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 دیکھ تیری گئی موکو مار رہی تھاکر جی ہاتھ جی سرکن لگے گئی نے ترچھی نظر سے دیکھی لالا گر وار ہو تو گئی کے من میں دو بھائی بھائی کہیں نشتھر جمین پر گیر دیئے تو جائے گی اور دوسرا بھائی بھائی بڑو 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 مچا میں آج ان کو مچا چکای دوں میں سو گوور کے ڈھیر میں جاگی کھڑی ہے تھاکر جی بھائی یہاں پر کھڑی یہاں پر گوور میں دھش جاؤں جاگو تھاکر جی جاگی بات تھاکر جی گر گئے اب تو گئیا اچھل اچھل کے آنند کر رہی ایسے گئیا آنند کریں تھاکر جی کبھی گئیا شنگ آر کرے تھاکر جی کو بڑو گو ماتا کے سنگ بھی لال جی کے ایسی ایسی لیلہ ہیں یشو دا مئیہ آوے لالا کہاں ہیں گلے گلے گو ور میں دھسے بھائے تھاکر جی کہہ مئیہ میں آؤں ہوں مو کو جلدی نکار یشو دا مئیہ جا کے لالا کو نکار رہے بولے کتنو نبھاؤ دواؤ جائی میں آنکے کھیلے گو ور میں مو کو لگے لالا تو پورو جنم کو سوکر دیکھے ہاں مئیہ میں سوکر ہوں پورو جنم وہ برا بھگوان بھائو نا جانے پرتوی کی رکشہ کری کئی مئیہ بھولی ہم بھولی وہ میں ہی برا بن کے آؤ مئیہ بھولی کہاں تے جن بات بنانو سگو ہے جو جو بڑو ہے تو جا رو ہے بندرن کی ترے اچھلے یہاں بات اور بناوے اتنی مئیہ لے جا کشنان کر آوے پھر سے شرنگار کرے تھاکور جی کو شرنگی اگنی اگنی سے کھلتے ہیں جلتے بھائی لکڑی لے کر بلرام جی کے پیچھے بھاگیں گے پھر نیک دیر بعد بلرام جی تھاکور جی کے پیچھے بھاگیں شرنگی اگنی دیمشتی یہ اتنی بڑیا لیلا لگتی مجھے تھاکور جی صبح رو رو رون لگے مئیہ بولی لالا کائے بات کرو رہا بولی مئیہ میرے سنگ بہت بڑا اتیار چاہ رہے گے مئیہ بولی کہا اتیار چاہ رہے گے تیرے سنگ مئیہ دیکھ کل ہماری گوشالہ میں گئیہ بیائی میہ بولی وہ تو رو جی بیائی کل کہا اگو ارے میہ گئیہ بیائی اچھا ایک نانا جی ہمارے بات کہتے بولے نند بھون میں نتی ایک ورش تک تو نند اتصب منے اور تین ورش کے جب لالا ہے گے واقع اور وہ گئیہ کے بیائی پہ تھاکور جی اتصب منا تے واقع واقع نام دھرتے واقع نام سے خوب لٹاتے خوب جیسے نند بابا لالا کے جنم پہ لٹا میں ایسی لال جی روز گوکل میں جا کے کچھو نہ کچھو لٹا کے آم سب گوکل وارن نے پتا ہو کہ آگے ڈنڈا لے کے کھڑو رہے جب گئیہ بیائے گئی اور تھاکور جی کو نیم جیسے گئیہ کے ادھر سے بچھڑا نیک بہار آوے تو گئیہ دو گو مکھی ہے جائے مطلب ایک تو گئیہ کو مکھ ہے اور پیچھے سے بچھڑا بہار آیا تو واقع مکھ گئے تب تھاکور جی پرکمہ لگا میں گئیہ کی اور پرکمہ لگا پھر آرتی کریں یہ نتی کے کرم تھاکور جی کے تین ورش سے اپنے آگے ٹلال جی بچھڑا کو جنم ہو گئے واقعی سندر تھاکور جی اپنے ہاتھن سے ساپ کریں پھر گھر گھر کل کہا گھو بولی مہیا میں نے آنچ تک سوچی نہیں پر جیسی بچھڑا نے جنم لیو میں ہردے سے لگا ہو اچانک وہ نے اپنے موہ کھولا اور میں دیکھی مہیا سوری دانت نکری آئے مہیا بولی تو مہیا میں تین برس کو بڑھا پی کی اور میری عمر جا رہی ابھی تک پانچ دانت نکری آئے جن ملی تی یہاں ہمارے ڈاکور جی رو رہے ایسی بات جب یشودہ مییا سنے تو جتنے کام ہوں سون کو چھوڑ کے بیٹھ جائے اور سر پہ ہاتھ دھر کے خوب ہس اور ہس اس کے نیترن میں آنسو لیا آوے اور پھر جا کے لالا کو گود میں بیٹھا لے لالا تو کہاں تے بات بنا اب نیک سے س تھاکور جی ان کو سمجھاؤ کیوں تیرے دانت نہ آرہے مییا میرے دانت چونہ نکر رہے جلدی بتا با پچھڑا کے سبرے دانت آگئے میرے نائے موکو تو واقع سامنے ہزوے میں سرم آوے یشود آمی آکھے میں لالا تو دودھ پیوے تو دودھ نہ پیوے تو کیون مکھن مصری کھا تو مکھن چیکنو مکھن مکھن کھا جائے اور چیکنی وستو پہ یہ ٹھوس وستو جو ہمیں کھا فسل جائیں تو مکھن کھا تیرے سبرے پیٹ میں چلے جائیں تو دودھ پیوے کر تیرے دانت نکر آمیں گے ایسے مہیا تھاکورجی کو سمجھا رہی ہے ڈیم شید شرنگ یق نی ڈیم شید جلد دو جا کن ٹکی بھی تھاکورجی اس پرکار لیلا کرتے ہیں اپنے گھر میں